اگر وہ عبارت باقی گستافی پر مبنی ہوگی نمبر تینا مناظرہ جولائی 2004 میں ہوگا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ مناظرہ مکمل ہوگا آگست کے آغاز میں نمبر جوزہ بھی کہے کہ ان دس دس افراد ہوں گے اب بارہ ہوتکے دونوں جنب سے مبادئے میں مناظر محمد مناظر اور صدر اپنے بیٹوں کو اس میں یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ قید ہٹا دی گئی ہے نئی شرائط کے مطابق نئی شرائط دن کا اضافہ ہوا دولان مناظرہ گالی اور خوش کرامی سے اجتناف کیا جائے گا صرف قریقے مخالب کے لیے مجتافر قلالی یا مجتافر رسول کا لفظ کتوری دعوی استعمال کیا جائے گا مناظرہ چار دن سے پر مجتمی رہ ہوتا درمیان میں بیس منٹ کا وقفہ ہوگا یہ پر خرد دو گھنٹے کے بعد ہوگا بیس منٹ کا وقفہ ہوگا دولان مناظرہ حدر سے ایک مدد شروع ہو جائے گی مگر مناظرہ کی تطویر ہوگی مناظرہ کی ویڈیو آٹیو بنانے کی اجازت ہوگی اکثریتی فیصلی کی صورت میں شکست ہوتا گروہ فریقے مخالب کا مسئلہ قبول کرتے ہوئے جائے مناظرہ سے پہنے جائے گا جبکہ دوسرا گروہ پندرہ بلٹ بار جائے گا آخری بار یہ کہ فیصلہ نام ہونے کی صورت میں مبامدہ مناظرہ رین کے درمیان ہوگا عوام شامل ہو سکتے بیٹوں کی شخص عدمِ دستیابی کی بنا پر شامل لگی یہ دس خطے جان محمد مصطفی صاحب کے آل سنت و جماعت کی طرح سے اور سید طالب رحمان شاہ صاحب کے مسئلہ کیا لگیس کی طرح سے شرائط مقتدر ہوئے اچھا اس میں یہ دیتا ہمائیز آٹھے ایک اقراض میں ہی رضاہت سے چاہتا ہوں کیا ہمارا اس بات پر اس کتاب ہے کہ ہمارا قرآن ایک ہی ہے اور احادیث کی کتب جو ہیں سیہا سکتہ اور کسری کتابیں آل سنت کی وحیمیں جو ہم دیان کر رہے ہیں کیا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے وہی اللہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ہے اور وحی اللہ جو پوری کائنات کا ہے مشرقی میں مکہ بھی اسی اللہ کو مانتے ہو یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ اس کے ساتھ شریف کیا کر دے کیا ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا نبی ہمارے اصحاب نبی کے اصحاب تابعین وہ وحی ہیں جن پر ہمارا اتفاق ہے قرآن بھی وحی ہے جو ہمارے نا موہد ہیں اسی طرح احادیث تو دو چیزیں یہ اتفاقی ہیں کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اس طرح اتفاق کرتے ہیں اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ میرا خیالے کے مناظرے سے پہلے یہ سوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ مناظرے سے قبل اس پر بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ پاس کو ہی ہے جس نے تمام کے تمام عالم کو پیدا کرنایا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبدالمقلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین ہمارے نبی و رسولہ اولی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اولی کی نبوت و رسالت پر باتی تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد ہمارا ایمان ہے اور ہم سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت ویسے ہیں قرآن مجید قرآن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مقضوب ہے لیکن جب مناظرین کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی کہ اللہ پاک بھی صفات کے متعلق چونکہ دونوں گروہوں کا مسئلہ کے آل سنت و جماعت کا اور مسئلہ کے آل حدیث کا چونکہ مسئلہ سفات میں بہت بڑا افتلاف موجود ہے کسی طریقے سے آخر نبی پاک بھی اسلام کو جو کمالات قرآن و سنت سے ثابت ہیں اس مسئلہ کے اندر بھی چونکہ آل سنت و جماعت اور مسئلہ کے آل حدیث دونوں طریقے کے اندر بہت بڑا افتلاف موجود ہے واضح یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصورات اور جو قائد آل سنت و جماعت ہیں ان کے اطاعت کی روشنی میں اللہ پاک کی ذات و صفات کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے مسئلہ کے آل حدیث کی روشنی میں کیا نقشہ سامنے آتا ہے اسی طریقے سے سیدنا محمد بن عبداللہ ان کے متعلق کیا قائد و نظریات رکھنے تو دونوں طریقوں میں ایک بہت بڑی خرید وسیع موجود ہے حیث اس سوال کو نہ اٹھایا جائے مناظرے کے اندر سب لوگوں پر سامنے ایک واضح ہوتی ہے کی بات کہ اللہ بات نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید و رکانے وید پھر سے آبا اکرام کے بارے میں قرآن رسولت کا کیا کہنا اور دونوں طریقوں کا کیا کہنا یہ چیزیں بات ہوتے ہیں جس پر میں یہ کیا ہے آب آج سامنے آئیں شو بات بہت جانا ہوگی کریںج بات کہ کیا جائیں گے نہیں یہ دس میٹھ پٹوز آئے پاک آب ہی ہاتھ مازلت بلکہ ایک مٹھ پٹوز آدمات نہیں جائے گا لیکن سمکتا چکتے موسیقی ہمارا یہ دعویٰ ہے کبریلی مذرات اللہ تعالیٰ کے گستان اس میں سب سے پہلے میں عقیدہ بحضت المدود کے بارے میں کچھ دیان کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں احمد العزاء صاحب اپنی کتاب ملکوزہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ملکوزہ ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سو دس ہے حض حضور وحضت المدود اسے کہتے ہیں پرشاق مدود ایک اور موجود ایک ہے باقی سب اس کے ذریعے ہیں یہ صفحہ نمبر ایک سو دس جس میں یہ عبارت موجود ہے وحضت المدود کی تعریف احمد العزاء صاحب ایسے ہی کرتے ہیں اب یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں بیوان محمدی یہ تصمیت ہے حضرت خاجہ محمد یار فریدی کی بیوان محمدی یہ تصمیت ہے حضرت خاجہ محمد یار فریدی کی اس میں وہ ایک شیر بیان کرتے ہیں سبہ نمبر اس شیر کا ایک سو چھپن ہے ون پائی سکس اس میں وہ کہتے ہیں اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمہ ہے در آباد نہیں اگر محمد یار گڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے تب تو وہ مسلمہ ہے پر نہ در آباد اگر اللہ کے نبی کو وہ خدا نہیں مانتا تو وہ در آباد یہ ایک شیر کسی دیوبندی نے لکھ کر سید احمد سعید شاہ صاحب غازمی کو لکھ دے گا اور کہا کہ یہ شیر جو ہے اپر پر مدنی ہے کہ محمد یار گڑی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں تو تب تو وہ مسلمہ ہے برنا در آباد تو احمد سعید شاہ صاحب غازمی جو ملتان میں جن کی قبر ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں حضرت ببلا خاجہ محمد یار صاحب کا وہ شیر جو تم نے لکھا ہے اور اس جیسی دوسری عبارات جو مسلم بین الفریقین اور اما کی کتابوں میں بکسرت پائی جاتی ہیں مسئلہ وحدت الوجود پر مگنی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موجود حبی کی صرف اللہ تعالی حق سبحانہ و تعالی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہر شیر کا یہی حال ہے تو میں اس کا خراسہ بیان کر رہا ہوں جس میں انہوں نے جو گندیوں کو بھی یہی بات کری ہے کہ ہمارا اور تمہارا مسئلت بلکل ایسا ہی ہے لہذا وہ کہتے ہیں الحاصل یہ صفحہ نمبر ستائیس پر جا کر کہتے ہیں الحاصل مولانا محمد یار صاحب کے اٹھار کا مبنہ مسئلہ وحدت الوجود ہے اگر وحدت الوجود کو شرقیہ قولہ کہا جائے تو تمام مشاہد جوبن کافر و مشرق قرار پائیں گے کیونکہ وہ سب وحدت الوجود پر متشدد تھے جیسا کہ ادھر شاہ کاشمیری کی عبارت منقولہ بالا سے ثابت ہے پھر من اشعار کی بنا پر اگر مولانا محمد یار صاحب کی تقریب کی جائے تو حضرت شیخ اکبر اور شاہ وحد اللہ صاحب راہ محمد اللہ تعالی کی عبارت منقولہ بھی ملکل مولانا صاحب محصول کی عبارت جیسی میں لہذا ان دونوں کی تقریب بھی لازم آتی ہے پھر برماتے ہیں نتیجہ ظاہر ہے کہ مولانا محمد یار صاحب کا دامن اس مسئلے میں ایسے ادابر امت کے ساتھ رابستہ ہے کہ جس کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں یہ مقدمہ ہے دیوان محمدی میں جو دیوان محمدی کے ساتھ شفا ہوا ہے احمد صحیح قاضمی صاحب کا انہوں نے اس مسئلے میں محمد یارگری کا دفاع کرتے ہوئے بیوگندیوں کو یہ جواب دیا ہے کہ اگر محمد یارگری اس عقیل